سولما سٹیپ اور ابودود میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو بلکہ تم پہلے ہاتھ لگاؤ اور بعد میں گھٹنے اب لوگ یہاں پر بحث کر رہے ہیں کہ اونٹ اس طرح نہیں بیٹھتا تو اس طرح بیٹھتا ہے بھائی میرے اونٹ کو چھوڑیں اونٹ کو جس طرح بٹھانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بٹھا کے گئے ہیں ابودود میں الفاظ موجود ہے کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو ہاتھ پہلے لگاؤ اور گھٹنے بعد میں لگایا کرو آپ خود بتا کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی صحیح بخاری میں آٹھ سو تین نمبر حدیث کے باب میں یہ لے کر آیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہو سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے تھے اس کے بعد گھٹنے لگایا کرتے تھے اور اس کی پوری سنت جو ہے وہ بھی الحمدللہ المستدرد الحاکم میں بھی اور صحیح بن حبان میں بھی موجود ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں وہ خود بھی یہی عمل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی عمل کرتے تھے کہ ہاتھ پہلے لگاتے تھے اور گھٹنے بعد میں لگاتے تھے ایک حدیث ابودعود میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھٹنے پہلے لگانے کا حکم دیتے اور ہاتھ بعد میں اور وہ حدیث جو ہے ضعیف ہے اصول محدثین پر کیوں اس میں شریک القاضی جو ہیں وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہوتی تو پھر وہ اس حدیث کو بھی یاد کر لے کہ جو اپنے جہلی نصب پر فخر کرے وہ یہ یہ کر لے اس میں حسن بزری مدلس تھے اس میں شریک مدلس ہم یہ نہیں مٹھا مٹھا ہاپا ہوتے کوڑا کوڑا دھوت ہو ایک اصول رکھیں گے اور میں نے کئی حدیث بھائیوں کو بتایا ہے کہ آپ لوگوں کی یہ مسجد میں جو حدیث لکھی یہ ضعیف ہے رکوع میں جو قیام میں سینے پہ ہاتھ باندے والی جو حدیث انہوں نے لکھی ہے وہ ضعیف ہے جو میں نے بیان کی وہ ٹھیک ہے ابن خزیمہ سے وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائعہ ہاتھ بائے پر سینے پر باندھتے تھے یہ روایت ضعیف ہے اس میں سفیان سوری مدلس ہے جس نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی والی ترمزی کی بغیر رفع و دین والی حدیث میں سفیان سوری مدلس ہے اس میں بھی سفیان سوری مدلس ہیں لہٰذا یہ بھی ضعیف ہے تو میں اس میں الحمدللہ کوئی ضعیف روایتہ نہیں بیان کر رہا جو جو اچھائے میرے حاکم روایتہ بھی تھی میں نے نہیں بیان کی امانداری کے ساتھ سترمہ پوائنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ناک اور پشانی زمین پر خوب جمع کر رکھتے اپنے بازوں کو اپنے پہلوں سے لگ کر دیتے دونوں ہوتیلیاں کندوں کے برابر زمین پر رکھتے اور اپنے کانوں کو کانوں کے برابر بھی رکھتے دونوں طرح ثابت ہے اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تو نہ انہیں بچھاتے اور نہ ہی بوس سمیٹتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھ لیتے اور پاؤں کی دونوں ایڈیاں ملا لیتے پچھلے سارے الفاظ تو بخاری اور مسلم میں اور سنبی دعوت نیسائی میں ہے یہ آخری الفاظ جو ہے کہ ایڈیاں جوڑ لیتے سجدے میں یہ الفاظ المستدر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اور الحمدللہ صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں اس حال میں دیکھا کہ آپ کی دونوں جو ایڈیاں ہیں جو ملی ہوئی تھی اب یہاں پر صرف اہل حدیث بھائی سنت پر عمل کرتے ہیں لیکن وہ دوسری بہت بڑی خرابی میں مقتلع ہیں کہ وہ حالی ایڈیاں جوڑی ہوتی ہیں اور پاؤں کے پنجے کی بلا رخ نہیں ہوتے مڑ کے بعض میں پاؤں اٹھائے بھی ہوتے ہیں تو یہ بات غلط ہے پاؤں اگر اٹھ جاتے ہیں نماز ٹوٹتی نہیں ہے دوبارہ پاؤں نیچے رکھ لیں یہ بڑا عجیب مشہور ہے کہ سجدہ دنگ اٹھا ہندہ ہے اگر پاؤں کا ہل گیا تو نماز ٹوٹ کی کوئی ایسی بات نہیں ایبن بہر شریعت میں مفتی عمد علی صاحب نے بھی اس کی مخالفت کی ہے یہ انفیوں کے نزدیک بھی کہیں نہیں ہے ورنہ تو واضح حدیثیں موجود ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن عباس نماز پڑھ رہے تھے تو بائی طرف وہ آگے کھڑے ہوگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کان سے پگڑ کے اپنے دائی طرف کھڑا کیا تو ان کو اٹھا ہی لیا تھا اسی طرح سے دو نمازی جب کٹھے نماز پڑھے تیسرا آئے گا تو یا امام آگے جائے یا مقتدی پیچھے جائے تو اس کا بھی اٹھا ہی لے گا یہ اہمی مشہور ہے بارلہ سجدے میں جو ہے وہ پاؤں کے پنجے مڑ کر قبلہ رخ اور ایڈیاں جڑی ہوئی ہونی چاہیے یہ سنت ہے اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اتدال کرو کتے کی طرح بازو نہ بچھاؤ اپنی ہتیلیاں زمین پر رکھو اور کونیاں اٹھا کر رکھو ہتیلیاں زمین پر ہوں گی کونیاں اٹھا کر اور یہ تخصیص خالی مردوں کے لئے نہیں عورتوں کے لئے یہ بات بھی یاد رکھئے گا کیونکہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق صحیح حدیث میں روایت نہیں ہوا ہاں بعض لوگوں نے کتابیں ضرور لکھیں اور چھوٹے موٹے فرق بیان کیے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے جنرل وہی حدیث ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور اگر آپ اب دیکھیں جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ نمازیں ان کی عورتیں بھی مردوں کی طرح ہی پڑھتی ہیں باقی یہ کہنا ہے وہ پردہ نہیں اور یہ نہیں تو عورتوں کے لئے جگہ ہی الگ ہوتی ہے نماز پڑھنے کی وہ عورتوں میں ہی نماز پڑھیں گے اس صاحب سے اگر پردہ نہیں ہے تو مردوں میں بھی پردہ ہونا چاہیے ان کو بھی اس نے بچ کے سجدہ کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے کتے کی طرح بازو مت بچھاؤ تو بلکل یہ کڑک ہو کے جس طرح مرگیں بیٹھ جاتی ہیں اس طرح سے نماز پڑھنا یہ جس طرح عورتیں مومن پڑھتی ہیں یہ ثابت نہیں ہے صحیح سنت کے ساتھ انیس نمبر سٹیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں دعائیں جو فرماتے تھے وہی دعائیں ہیں جو رکو میں ہیں صرف فرق ہے ایک وہاں سبحانہ ربی العظیم ایک کا حکم دیتے صحیح مسلم میں بھی ہے سن نبی دعوت میں بھی سن ابن ماجہ میں بھی باقی وہی ہیں سبحانہ اللہمہ ربنا بحمدک اللہم مغفر لی سبوحن قدوس رب الملائکت